یہ کہانی جیک کے بارے میں ہے جو کہ پینڈورا پلینٹ کا رہنے والا ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے جس میں اس کی وائف اور بچے ہیں یہ بتاتا ہے کہ میرے اپنے بچوں کے علاوہ میں نے دو بچے بھی ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جن میں ایک میری ہی پرانی ساتھی کی بیٹی ہے جو اس کو پیدا کرنے کے بعد ماری گئی اور ایک اور بچہ ہے جو کہ انسانوں کا ہی ہے کیونکہ آج سے کچھ سالوں پہلے انسان اس پلینٹ پر رہنے کے لیے آئے تھے جہاں پہ میں ابھی رہ رہا ہوں لیکن جب وہ واپس زمین کی طرف چلے گئے تو یہ بچہ ادھر ہی رہ گیا سب سے یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے یہ سب بچے آپس میں بہت کھیلتے اور ایک دوسرے کا کافی خیال بھی رکھتے ہیں جیک اپنے سب بچوں کو سب سکھاتا ہے جیسے کہ تیر چلانا مچھلی پکڑنا اور بھی بہت کچھ یہ سب بڑے چھوٹے خوش تو ہوتے ہیں لیکن ایک راہ جیک اور اس کی وائف آسمان میں چمکتا ہوا ایک سفید تارہ دیکھتے ہیں جو جیسے ہی قریب آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو انسانوں کی سپیس شپ ہے تو ایک بار پھر سے ان کی پیاری دنیا میں رہنے کے لیے آ رہی ہے انسانوں کی سپیس شپ سے نکلنے والی آگ کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے جس سے بہت سے جانور مارے جاتے ہیں اور بہت نقصان ہوتا ہے اس کے اندر سے انسان نکلتے ہیں جو بڑے بڑے روبوٹس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بہت بڑی گاڑیاں بھی تھی جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل رہی ہوتی ہیں جبکہ جیک اور اس کی وائف کے پاس اس تباہی کو دیکھ کے رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا پتہ نہیں انسان کب انسان بنیں گے پیر اب لیب کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک نیلے رنگ کا انسان جو بلکل جیک اور اس کی فیملی جیسی شکل کا لگ رہا تھا وہ بے کابو ہو کر اٹھتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اس کو اس کا ساتھی کنٹرول کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے کولنل ہیں یعنی کرنل ہیں اور آپ انسان ہی ہیں ہم نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو موڈرن ٹکنالوجی کی مدد سے ایسی باڈی دے دی ہے جس وجہ سے آپ اس پلینٹ میں زندہ رہ سکیں گے آپ دکھنے میں اس پلینٹ کے لوگوں جیسے ہی لگیں گے تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بہت سے انسانوں کو ایسی باڈی دے دی جاتی ہے جو کہ ہم ان کرنل کے آس پاس کھڑے لوگوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں دوسری طرح جیک اور اس کے ساتھی انسانوں کو روکنے کے لیے ان کی ٹرین کو تباہ کر دیتے ہیں جس میں ان کے ہتھیار اور کھانے کا سامان جا رہا تھا یہ لوگ خود اڑنے والے کریچرز پر تھے اور انسانوں کے ہیلیکاپٹرز کو بھی تباہ کرنے کے بعد ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں جب کرنل کو اس ہونے والے نقصان کا پتہ چلتا ہے تو وہ جیک کو مارنے کا پلان کرتا ہے کیونکہ جیک ہی ہے جو ناوی لوگوں کا لیڈر ہے بسیکلی جیک اور اس جیسے دکھنے والے لوگوں کو ناوی کہا جاتا ہے یہ سب ہی وہ لوگ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور انہی نے ٹرین پر اٹیک بھی کیا تھا لیکن کرنل کی سینئر افیسر اس کو بتاتی ہے کہ ہم نے جب بھی جیک کے جنگل میں اپنے جہاز بھیجے تو ان کے اڑنے والے کریچرز نے ہمیشہ ان کو تباہ کیا تم ہی ہماری امید ہو جو کچھ کر سکتے ہو تو کرنل جنگل میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیدل جاتا ہے جہاں پر جیک کے بچے کھیل رہے تھے وہ اپنی طرف انسانوں کو آتا دیکھ کر اپنے فادر کو بتاتے ہیں لیکن اسی وقت انسان ان کو پکڑ لیتے ہیں کچھ ہی دیر میں جیک کی وائف وہاں پر پہنچ کر ایک انسان کے سر سے تیر آر پار کر دیتی ہے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جیک کی وائف اپنی باقی بچوں کو تو بچا لیتی ہے لیکن کرنل اس کے اس بیٹے کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو انسانی شکل والا بچہ تھا جس کو انہوں نے ایڈاپٹ بھی کیا ہوا تھا جیک کی وائف اپنے بچے کو لے کے پریشان ہی تھی کہ جیک کہتا ہے کہ ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ میں یہاں کا لیڈر ہوں اور وہ کرنل میرے پیچھے ہے کیونکہ جب پہلے انسان یہاں آئے تھے تب میں نے ہی کرنل کو مارا تھا کیونکہ وہ نیلے جس یا ایبٹ آر میں زندہ ہو کر دوبارہ آیا ہے تو وہ مجھے مارنا چاہتا ہے میں تم اور ہماری مکمل فیملی یہاں سے چلی گئی تو ہم اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کی جان بچا سکیں گے کیونکہ ہمارا پکڑے جانا والا بچہ جلد ہی ہماری لوکیشن بتا دے گا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور انسان یہاں تک پہنچ جائیں گے جیک کی وائف جانا تو نہیں جاتی ہے لیکن آخر کار مان جاتی ہے دوسری طرف انسان جیک کے بچے پر ظلم کر کر اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا کبھی کرنل آ کر ان کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے تو اسے ہم انسانوں کی طرح بات کریں گے یہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر بتاتا ہے کہ میں تمہارا اصلی فادر ہوں اور آخری بار جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں جان بوچ کر تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا تھا کیونکہ میں ساتھ تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤں گا جس پر وہ معصوم بچہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جگہ دکھا دوں گا کیونکہ دوسری طرف جیک اور اس کی فیملی اپنی قبیلے کو چھوڑ کر اپنے اڑنے والے کریچرز پر بیٹھ کے یہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ کم اس کم کہیں رہنے کو نیا ٹھکانہ ملے اور وہ وہاں پہ رہ سکیں یہ لوگ پانی کے پاس رہنے والے ناویز کے پاس پہنچتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں تو اسی پلینٹ کے لیکن دکھنے میں سبز رنگ کے ہوتے ہیں یہ پانی والے ناوی شروع میں ان کا مزاق بناتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی دم پتلی ہے ان کے بازو پتلے ہیں اور بھی بہت کچھ کبھی پانی والے لوگوں کا لیڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جنگل کے رہنے والے ہو تمہاری یہاں پانی کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں آتا کہ پانی میں کیسے سروائف کرنا ہے لیکن جیک جواب میں کہتا ہے کہ ہم بہت جلد ہی سب کچھ سیکھ جائیں گے اور میری فیملی کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہاں پر صحیح سلامت زندہ رہ سکیں یہ دیکھ کہ پانی کا ناوی لیڈر مان جاتا ہے اور ان کو رہنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے کنلے دن جیک کے بچوں کو وہاں کے رہنے والے بچے گھما رہے ہوتے ہیں جبکہ جیک کا بیٹا اپنے بالوں والی چھٹیا وہاں کے ایک کریچر سے جوڑتا ہے تو وہ بہت تیزی سے پانی کے اندر تیارتا ہے جس وجہ سے گر جاتا ہے اور وہاں کے سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں کنلے دن وہاں کے کچھ بچے جیک کی بیٹی کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سے بتمیزی بھی کرتے ہیں اس کو کافی تنگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی وہاں جیک کے باقی بچے بھی آ جاتے ہیں اور اس تنگ کرنے والے بچے کو مارنے لگتے ہیں کہ تم نے ہماری بہن کو ایسا کیوں کہا جب جیک کو یہ سب پتا چلتا ہے تو وہ اپنے ہی بیٹے کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ تم نے اسے کیوں مارا وہ یہاں کے لیڈر کا بیٹا ہے جاؤ تم اسے مافی مانگو وہ جب جا کر مافی مانگتا ہے تو لیڈر کا بیٹا ابھی بھی غصے میں تھا اور وہ اس کو دھوکھا دینا چاہتا تھا بدلہ لینا چاہتا تھا کہتا ہے کہ چلو تمہیں ایک اچھی جگہ پر لے کے جاتا ہوں وہ اسے گہرے پانی میں لے جاتا ہے جہاں پر ایک خطرناک مانسٹر رہتا تھا وہ اس کو وہاں پر جا کر اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے واپس آ جاتا ہے کچھ ہی دیر میں پانی کے اندر سے تیز مانسٹر آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ ڈوبنے لگتا ہے اور لگاتار مانسٹر اس پر اٹیک کر کر اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سب سے بڑا مانسٹر آ جاتا ہے جو چھوٹے مانسٹر کو اپنے موں میں ڈال کے پتھر پر زور کا مارتا ہے اور اس کو وہی مار ڈالتا ہے اتنی دیر میں جیک کا بیٹا پانی میں مزید سانس نہیں لے پاتا اور روپ جاتا ہے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب سے بڑے پانی کے مانسٹر نے اس کی جان بچائی ہے اور وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے یہ لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ مانسٹر بچارہ کافی زخمی بھی ہے تو یہ اس کے جسم سے کچھ لگے ہوئے ہتھیار نکال کر اس کو سکون دیتا ہے جس سے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ مانسٹر اس لڑکے کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آتا ہے جب سب سے قبیلے والے ناوی لیڈر کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے نے ہی جان بوجھ کے ہمارے مہمان کو مانسٹر کے پاس مرنے کے لیے چھوڑا تو وہ اس کو سزا دینے لگتا ہے لیکن جیک کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ میرا آئیڈیا تھا گہرے پانی میں جانے کا میں نے ہی کہا تھا کہ ہم وہاں چلتے ہیں اسے دیکھ کے لیڈر کے بیٹے کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا لیکن میں نے غلط کیا تھا میں تو اس کو مارنا چاہتا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ اب دل سے ان کا اچھا دوست بن جاتا ہے جیک کا وہی بیٹا سب کو بتاتا ہے کہ بڑے مانسٹر نے میری جان بچائی اور سب دوست اس کا مزاق بنانے لگتے ہیں اور کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا اکلے دن یہ دوبارہ اسی بڑے مانسٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے بہت زیادہ انجوائی کرتا ہے وہ دونوں آپس میں بہت کھیلتے ہیں جبکہ کرنل جیک کی تلاش میں اب تک پھر رہا تھا کہ تب ہی اس کو انفرمیشن ملتی ہے کہ جیک اپنی فیملی کے ساتھ کہاں کہاں جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں تھی اس لیے مزید ڈھوننا پڑ رہا تھا کرنل نے وہاں کے اڑنے والے کچھ کریچرز پر اپنا کنٹرول بھی کر لیا تھا جیسے کہ وہاں کے رہنے والے لوکل ناوی لوگ ان کریچرز کو استعمال کیا گرتے تھے سب انسان جیک کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ایک جزیرے یعنی آئیلنڈ پر پہنچتے ہیں جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس کی تصویر تم ہمیں دکھا رہے ہو کرنل کو ان سب کی باتیں جھوٹ لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان لوگوں کے ایک کریچر کو مروا ڈالتا ہے کرنل کا بیٹا اسے سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے یہ صرف مچھلیاں پکڑتے ہیں انہیں چھوڑ دو یہ کچھ نہیں جانتے کرنل بھی اپنے بچے کی بات مان لیتا ہے لیکن ظالم انسان پھر بھی جاتے ہوئے وہاں آگ لکھوا کر ان کے رہنے کی جگہ کو جلوا دیتا ہے اس طرح اور بھی جگہوں پر جا کر بہت سے معصوم ناوی لوگوں کو مارنے لگتا ہے کب سے بہت کچھ پوچھتا ہے لیکن اس وقت تک اس کو جیک کا پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر گیا اسی طرح یہ سب انسان پانی والے ایک کریچر کو دیکھتے ہیں اس پر بھی لوہے کی بنی ہوئی چین اور کچھ چھوٹے میزائل سے اٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی الٹرسونک گن سے بھی اٹیک کرتے ہیں جس سے وہ مانسٹر انسانوں پر حملہ ہی نہیں کر پاتا اور انسان اس کو بڑے آرام سے پکڑ سکیں وہ بچارہ مانسٹر اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے جس نے انسانوں کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن وہ درد سے تڑپ رہا تھا ٹیخ رہا تھا اور آخر کار وہیں پر مارا جاتا ہے اس کا چھوٹا سا بچہ اردگر گھون کر اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے اور انسان بہت ہی بے شرمی کے ساتھ خوشی میں تالیاں بچا رہے تھے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے یہ سب دیکھ کر کرنل کا بیٹا کافی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو ان سب جانوروں کی فکر تھی اور وہ اس ہونے والے ظلم کو بلکل برداشت نہیں کر رہا ہوتا انسان اس کریچر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے موہ کے اندر جا کے ڈرل مشین سے اس کے موہ کے اوپر والے حصے میں تراخ کرتے ہیں جس کے اندر سے ایک پیلے رنگ کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کہ ایک ایسا پانی ہے کہ جو بھی پیائے گا اس کی عمر بہت کم سپیڈ سے بڑھے گی یعنی اس کو زندہ رہنے کے لیے بہت سے سال مل جائیں گے اور وہ جلدی نہیں مرا کرے گا اور اس لیکوڈ کی قیمت بھی کروڑوں ڈالرز میں ہے جس کو یہ مارکٹ میں بیچ کے بہت پیسہ کمانے والے ہیں اگلے دن مرنے والے مانسٹر کریچر کو سب زناوی لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جیک کو برا بلا کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے انسان ادھر تک پہنچ کے اور اب وہ ہماری کریچرز کو مار رہے ہیں اور بہت جلد ہمیں بھی اس لیے جو بھی ہوا سو ہوا گرین ناوی لیڈر کہتا ہے کہ ہم انسانوں سے مقابلہ کریں گے اس کی کچھ دیر باری جیک کا بیٹا سب سے بڑے مانسٹر سے ایک بار پھر ملنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اینکر جیسی ڈیوائس لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس مانسٹر کو اس ڈیوائس نے وہیں روکا ہوا تھا اور وہ وہاں سے ہل ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ انسان اس لیکوڈ کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی مانسٹرز کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بار باری ہے جیک کے بیٹے کے بڑے مانسٹر کی جو سائز میں بھی بہت بڑا ہے اور اس میں سے لیکوڈ بھی بہت زیادہ نکل سکتا ہے اس لیے انسان اب اس مانسٹر کو مارنا چاہ رہے ہیں پیٹا اور باقی بھی اس کے پاس ہوتے ہیں جبکہ انسان اس طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کرنل بھی ان بچوں کو وہاں دوربین سے دیکھ لیتا ہے جیک اور لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے خطرے میں ہیں اور وہ اپنے ہتھیار اٹھا کر انہیں بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں بہت مشکل سے بچے بڑے مانسٹر سے وہ ڈیوائس نکال دیتے ہیں جس وجہ سے مانسٹر وہاں سے آگے تیر کر نکل جاتا ہے اور بالاخر اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن انسان فائرنگ کرتے ہوئے ابھی بھی بچوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ لیڈر کی بیٹی مرنے ہی والی ہوتی ہے تو جیک کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کر کے اس کی جان بچا لیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں بچوں کو بڑا سا جال ڈال کر پکڑ لیتے ہیں اور اپنی شپ پر لے آتے ہیں کچھ دیر تک بچوں کے پیرنٹس بھی یہاں آ جاتے ہیں یعنی کہ جیک وہی رکھ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو شپ کے آگے کرنل نے باندھا ہوا ہے کرنل کہتا ہے کہ اگر بچوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو شپ پر تم صرف اکیلے آوگے تو جیک سب کی بہتری کے لیے اکیلے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جیک کے بیٹے کا سب سے بڑا کریچر دوست پانی کے نیچے سے ایک دم سے اوپر آ کر ان کی شپ پر چڑ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں اور دن سے وہاں کھڑے انسانوں کو مارنے لگتا ہے اور ہر چیز تباہ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کہ جیک اور لیٹر کے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسانوں پر حملہ کر دیں اور وہ سب لوگ شپ کی طرف پڑھنے لگتے ہیں انسانوں اور ان سب ناوی لوگوں کے درمیان کافی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بہت سے انسان بھی مارے جاتے ہیں اور کچھ ناوی لوگ بھی اور وہ پانی والا کریچر انسانوں کی ایک چھوٹی شپ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اس کو لوہے کی رسی سے ان کو دبا کر مار دیتا ہے جیک بھی انسانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچوں کے پاس آکے ان کو وہاں سے چھڑوا لیتا ہے کچھ بچے اپنے ایڈاکٹڈ انسانی بھائی کو بھی ڈھون لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں لیکن اسی دوران جیک کا ایک بیٹا مارا جاتا ہے اور اس کی ماں یہ سب دیکھ کر اپنے دل پر کابو نہیں رکھ پاتی اور چلا چلا کے رونے لگتی ہے جیک کے دو بچے پھر سے کرنل نے پکڑ لیے ہوتے ہیں اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیک ان کو بچانے آئے گا اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے ہم اسے مار ڈالیں گے جیک وہاں بڑی خاموشی سے آ کر دھماکہ کرتا ہے جس سے ہر طرف آگ ہی آگ ہو جاتی ہے بہت سے انسان بھی مارے جاتے ہیں اس کی وائف بھی بہت سے انسانوں کو اپنے تیر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اور ایک انسان کو ہسے والی آنکھیں دکھاتے ہوئے مار ڈالتی ہے کیونکہ ابھی ابھی اس نے اپنا بیٹا کھویا تھا اس کی آنکھوں میں درد تھا موقع دیکھتے ہوئے کرنل جیک کی بیٹی کی گردن پر چاکو رکھ کے ان سب کو ہتھیار ڈالنے کا کہتا ہے لیکن اسی دوران جیک کی وائف وہاں آ کر کرنل کے ہی بیٹے کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے کرنل کو اس کی بیٹی کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے اب فائنلی کرنل اور جیک کی آپس میں ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی ہوتی ہے اس میں بہت مشکلوں کے بعد جیک کرنل کا گلہ اپنے ہاتھوں میں دبا کر اسے مار دیتا ہے اور آخر کار یہ ظالم کرنل پانی میں ڈوبنے لگتا ہے لیکن کرنل کا بیٹا اسے ڈوبنے سے بچا کر پانی کے اوپر لے آتا ہے کیونکہ کرنل نے اس کی جان جو بچائی تھی جب جیک کی وائف نے اس پر چاکو رکھا ہوا تھا جب کرنل کہتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ ہاؤ تو وہ اس پر غصہ کر کر اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے یعنی کہ جیک کے پاس اور اس کو دیکھ کر جیک کی فیملی بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو پہلے کی طرح ہی پیار کرتی ہے پھر میں جیک اپنے مرنے والے بیٹے کو پانی کے اندر دفنا دیتا ہے اور اس وقت اس کو سب پرانا یاد آ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو آج مرا ہے اس کو میں نے کیسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا اور آج اپنے ہی ہاتھوں سے دفن بھی کر رہا ہوں اور اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے